موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں اسمہ عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیر آزم نے جنوبی خیبر پختون خواں کے لیے ترقیاتی منصوبوں کا سنگی بنیاد رد دیا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ اگر اگلے پانچ سال موقع ملے تو ملک کی تقدیر بدل دیں گے عمران خان نے پاکستان کی عزت کو خاک میں ملایا کوئٹا میں یک کے بعد ایگرے تین مختلف جگہوں پر دستی بم حملے پندرہ افراد زخمی بلوچستان میں سرچ آپریشن کے دوران دھماکا کیپٹن سمیت پانچ جوان شہید آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاک فوج دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کا عظم رکھتی ہے ملک میں قانون کی بالا دستی معاشی سرگرمیوں اور سرمایہ کاری کے لیے بہت ضروری ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ پولس ریفارمز اور کرمینل جسٹس سسٹم میں بھیدری کے لیے اصلاحات کی ضرورت ہے چیئرمند تحریک انصاف عمران خان سے پنجاب پولس کے سابق آئی جیز کی ملاقات حکومت اجازت دے گی تو ٹیم بھارت جائے گی نجم سیٹی کا کہنا ہے کہ فیصلہ حکومتی سطح پر ہو رہا ہے منع کیا گیا تو نہیں جائیں گے رمیس راجعہ کی عزت کرتا ہوں ان کو کومنٹری سے بلکل نہیں روکا جائے گا ہیڈ نائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others lie to immigration laundry is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free bio-degradable packaging organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ڈی آئی خان اور بیاں والی اہم علاقے ہیں انہیں ترقی کے دہرے میں شامل کرنا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے جنوبی خیبر پختونخواہ کے لئے ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھ دیا وزیر آزم محمد شہباز شریف کو ڈیرہ اسماعیل خان کے دورے کے موقع پر ہیلیکاپٹر میں علاقے کی ترقی کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی پیر کو وزیر آزم آفس کے میڈیا ونگ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزیر آزم کو وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی سی پیک کے مغربی روٹ کے حوالے سے بھی وزیر آزم کو آگاہ کیا خیبر پختونخواہ کے گورنر حاج غلام علی وزیر اطلاق مریم اورنگزیب وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بھی وزیر آزم کے ہمراہ ہیں اس موقع پر وزیر آزم نے کہا کہ دی آئی خان اور میاں والی اہم علاقے ہیں انہیں ترقی کے دھارے میں شامل کرنا ہے انہوں نے کہا کہ سی پیک کے مغربی روٹ کے ذریعے یہ علاقے خوشحالی سے ہم کنار ہوں گے وزیر آزم نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کاموں کا جائزہ بھی لیا دیرہ اسمائن خان میں جنوبی خیبر پختونخواہ کے لیے ترقیاتی منصوبوں کے سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب کے دوران وزیر آزم نے کہا کہ چند ماہ قبل یہاں آیا تھا تو ہر طرف پانی نظر آتا تھا سیلاب متاثرین نے بہت سے مشکلات کا سامنا کیا کالام کوہستان اور ٹانک میں بدترین تباہی دیکھی سواب میں تو دریا کے بیچوں بیچ ہوتل تعمیر کیے گئے تھے جو کہ سیلاب کی نظر ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ موجودہ حکومت کے آٹھ ماہ واقع ہیں اس میں ہم بھرپور کام کریں گے اس کے بعد ملک کے بائیس کروڑ عوام یہ فیستہ کریں گے کہ وہ حکومت ووٹ گھڑی بیچنے والوں کو دیں گے یا خدمت کرنے والوں کو اگر ہمیں اگلے پانچ سال موقع ملا تو ملک کی تقدیر بدلیں گے پاکستان ناروں سے نہیں محنت اور کام سے آگے بڑھے گا عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ عمران خان نے پاکستان کی عزت کو خانک میں ملایا تہائف کسی شخصیت کو نہیں بلکہ ملک کو ملتے ہیں عمران خان نے خانہ کعبہ کے موڈل والی گھڑی کو بیچا یہ تحفے آپ کو نہیں پاکستان کو ملے تھے کوئٹہ میں یک کے بعد دیگرے تین مختلف جگہوں پر دستی بم حملوں میں پندرہ افراد زخمی ہو گئے تفصیلہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں کوئٹہ میں یک کے بعد دیگرے تین مختلف جگہوں پر دستی بم حملے پندرہ افراد زخمی سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے چالو باوری میں پولیس چوکی پر دستی بم کے حملے سے ایک بچے اور ایک پولیس احلکار سمیت آج افراد زخمی ہو گئے اس سے قبل سبزل روٹ پر بھی دستی بم دھماکے میں خاتون سمیت چار افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاع کی بنیاد پر بلوچستان میں کلیرنس آپریشن کے دوران بارودی سرنگ پھٹنے سے کیپٹن سمیت پانچ سیکیورٹی احلکار شہید ہو گئے سدہ ممرکت نے شہدہ کے ورسہ سے اظہار تازیت کی اور شہدہ کی دفاع ویتن کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بلندی درجات کی دعا بھی کی وزیر داخلہ رانہ سانا اللہ نے کہان بلوچستان میں کلیرنس آپریشن کے دوران بارودی سرنگ دھماکے سے کیپٹن پہر اور ان کے دیگر ساتھیوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا اور شہدہ کی بلندی درجات کے لیے دعا کی پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ کے مطابق انٹیلیجنس کی بنیاد پر گزشتہ روز سے بلوچستان کے علاقے کامحان میں ایک کلیرنس آپریشن کے دوران بارودی سرنگ دھماکے کے نتیجے میں کیپٹن پہر چار دیگر بہادر سپوتو لانسنائی امتیاز سپاہی ازخر سپاہی مہران اور سپاہی شمون سمیت جاوہک ہو گئے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے دہشتگردی کے خلاف مادر وطن کے دفع میں اپنی جانے نچھاور کر کے شہادت کو قبول کیا ترجمان پاک فوج نے کہا کہ دشمن اناثر کی اس طرح کی بزدلانہ کاروائیاں بلوچستان کے امن اور خوشحالی کو سبوتاز نہیں کر سکتی پاک فوج دشمن کے ناپاک ازائن کو خواف میں ملانے کا عظم رکھتی ہیں سدہ ممنکہ نے بلوچستان کے علاقے کہان میں سیکیورٹی فورسز کے کلیرنس آپریشن کے دوران شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہا چیئرمن پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں قانون کی بالا دستی معاشی سرگرمی اور سرمایہ کاری کے لیے بہت ضروری ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں قانون کی بالا دستی معاشی سرگرمی اور سرمایہ کاری کے لیے بہت ضروری ہے ملک میں قانون کی بالا دستی نہ گزیر ہے اس کے بغیر اہم ٹاسک حاصل نہیں کیے جا سکتے لاہور میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے پنجاب پولس کے سابق آئی جیز نے زمان پارک میں ملاقات کی ملاقات میں سابق آئی جیز نے پولس ریفارمز اور کرمینل جسٹس سسٹم استحاد حوالے سے اپنے نکتہ نظر سے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو آگاہ کیا ملاقات میں سابق آئی جیز شوکت جاوید، چودری یعقوب، خواجہ خالد فارو اور تارک پرویز شریک ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری اور حسان خاور بھی اس موقع پر موجود تھے سابق وزیر عمران خان نے دوران ملاقات گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں قانون کی بالا دستی نہ گزیر ہے پولس، ریفارمز اور کرمینل جسٹس سسٹم میں بہتری کے لیے استحاد کی ضرورت ہے ملک میں قانون کی بالا دستی کے بغیر اہم ٹاسک حاصل نہیں کیے جا سکتے چیئرمن پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں قانون کی بالا دستی معاشی سرگرمیوں اور سرمایہ کاری کے لیے بہت ضروری ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی منجمنٹ کمیٹی کے سربرا نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ حکومت نے بھارت جانے سے منع کیا تو نہیں جائیں گے پاکستان ٹیم کا ورلڈ کپ کے لیے بھارت جانا حکومتی اجازت سے مشروط ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں پاکستان کرکٹ بورٹ کی منجمنٹ کمیٹی کے سربرا نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ حکومت نے بھارت جانے سے منع کیا تو نہیں جائیں گے پاکستان ٹیم کا ورلڈ کپ کے لیے بھارت جانا حکومتی اجازت سے مشروع ہے چیئرمن پی سی بی عبوری کمیٹی نجم سیٹھی نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کو بھارت جانا چاہیے یا نہیں حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے اگر حکومت کہے گی بھارت جائیں تو ہماری ٹیم جائے گی ایشیا کپ کے معاملے پر ای سی سی میں دیکھیں گے کہ صورتحال کیا ہے ہم نے ایسا فیصلہ کرنا ہے کہ خود بھی تنہا نہ رہیں سربرا پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی نے کہا کہ ہم نے مکی آرثر سے رابطہ ضرور کیا ہے مکی آرثر سے رائلی ہے کہ کون سے کوچز ہونی چاہیے آٹھ دس دن میں تیہ ہوگا کہ کوچنگ سٹاف میں کون ہوگا پی ایس ایل کے میچز کوئٹا میں کرانے کے حوالے سے سربرا پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی کا کہنا تھا کوئٹا میں کور کمانڈر اور حکومت نے پورے تعاون کا یقین دلایا ہے حتمی فیصلہ وہاں کے زمینی حقائق دیکھ کر کریں گے نجم سیٹھی نے کہا کہ میرے آنے سے قبل نیشنل اسٹیڈیم کا نام تبدیلی کا فیصلہ ہوا تھا ماضی میں قضافی اسٹیڈیم کا نام بدلنے کے لیے کہا گیا تھا پرانی سڑکیں اور بلڈنگ کے پرانے نام بدلنے نہیں چاہیے نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ یہ بھی تجویز آئی کہ قضافی اسٹیڈیم کا نام ایدھی اسٹیڈیم رکھنا چاہیے لیکن میرے خیال سے نیشنل اسٹیڈیم کا نام بدلنے نہیں چاہیے سابق چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ سے مطالق سوال پر نجم سیٹھی کا کہنا تھا رمیز راجہ کی عزت کرتا ہوں ان کو کمنٹری سے بلکل نہیں رکا جائے گا ہم رمیز راجہ کی کمنٹری کی مخاصفت نہیں کریں گے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک موسیقی